جمعہ نبیہ و رسول متصف فرمایا سارے نبیوں کو اور وہ اس صفت میں ممتاز ہوئے حضرت آدم صفی اللہ حضرت نوح نجی اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ حضرت اسماعیل ربیہ اللہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ حضرت عیسیٰ روح اللہ جتنے نبی تھے جو ان سے اللہ تعالی نے ان کو کسی نہ کسی صفت سے خاص فرمایا اور وہ اس صفت کے اندر ممتاز بھی ہوئے اور اسی صفت کے ساتھ وہ مشہور بھی ہوئے اچھا اب اللہ تبارک و تعالی نے باوجود اس کے کہ ان صفات عالیہ سے ان نبیوں اور رسولوں کو متصف فرمایا لیکن جب بھی ان کو یاد کیا ان نبیوں اور ان رسولوں کو تو ان کو ان کے پاک ناموں سے یاد کیا ان نبیوں اور رسولوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جب بھی یاد فرمایا یا ندا فرمائی تو ان کو ان کے پاک ناموں سے یاد کیا آپ قرآن کریم اٹھائیے یا آدم جب حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر آیا تو یا آدم یا نوح یا موسی یا موسی یا عیسی یا شوائب یا زکریہ یا یحییہ سب کو ان کے پاک ناموں سے اللہ تبارک و تعالی نے یاد کیا لیکن جب تاج دار دوجہ شہ سوار لا مقام مالک زمین آسماء روح کنفقام سید السادات جہور کائنات جان حیات منبع فیوز برکات حضور پر نور شاف یمن نشور حبیب رب وفور رسول خدا شاہ حدا نور خدا احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 جب آپ کی باری آئی تو اللہ تبارک وطالہ نے آپ کو اتنے محبت بھرے انداز میں یاد کیا کہ ایک عجیب و غریب مثال قائم کر دی باقی نبیوں کو ان کے ناموں سے خدا نے پکارا مگر جب محبوب کی باری آئی تو محبوب کو اس کے پاکیزہ اور خوبصورت اور صاف اور حسین اور صاف کے ساتھ پکارا آپ دیکھئے حضور کو پکارا یا ایوہ نبیش اے میرے پیارے غیب کی خبریں دینے والے اے میرے پیارے غیب کی خبریں دینے والے یا ایوہ رسول اے میرے احکام کی تبلیغ و ترسیل فرمانے والے میرا پیغام آگے لے جانے والے میرا پیغام ان تک لوگوں تک پہنچانے والے یا ایوہ المضمل اے میرے جھرمت مارنے والے پیارے حبیب جی یا ایوہ المبدس اے بالا پوش اڑھنے والے میرے محبوب توہا اے طیب تاہر اے آسمان کائنات کی چودویں کے کامل چاند چودویں کے کامل چاند چودویں کے کامل چاند توہا سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی چودویں کا چاند بھی ہے چودویں کا چاند بھی ہے مفسرین کرام نیس سے یہ معنی اخص کی کہ اے مطلع آسمان دین اور ایمان کے چمکتے دمکتے چودویں کے کامل چاند کیونکہ ان دونوں حروف کے آداد کتنے بنتے ہیں چودویں چودویں اور بی بی آئیشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ انہا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کا چاند کہہ کر پکارا کرتی تھیں بی بی آئیشہ صدیقہ مدینہ کا چاند کہہ کر پکارا کرتی تھیں تو شاید اسی لیے مدینہ تو عیبہ کی بچیوں نے وہ پڑا تھا طالع البدر علینا ہاں طالع البدر علینا من سنیت الودائی وجب شکر علینا من دعا علی اللہ دائی سب پڑیں طالع البدر علینا من سنیت الودائی وجب شکر علینا مدعا علی اللہ دائی بے شمار صحبہ اکرام یا محمد یا رسول اللہ کی ناری لگاتی رہی